اسلام علیکم ناظرین میں ہوں آپ کا ہوسٹ محمد اکیل اور ہمارے اس چینل میں آپ سب کو خوش شام دیں ناظرین اکرام کالی مرش کا نام کس نے نہیں سنا ہوگا جس کے بے شمار فائدے ہیں اور یہ بزار میں سے ملنے والی عام مرش ہے تو اس کے فائدے کے بارے میں ہم آپ کو آج کس فیڈیو میں بتائیں گے ناظرین کالی مرش کی خوبیوں کی وجہ سے صدیوں سے اسے عدلیات کے طور پر استعمال کیا جا رہا ہے اور یوں تو کالی مرش سے جسم کو لا تعداد فائد حاصل ہو رہے ہیں لیکن یہ میدے کے لیے خاص طور پر بے حد مفید ہے اور کالی مرش میدے کو بہت زیادہ راحت بخشی ہے اور یہ ایسٹ پورٹین اور بہت ساری گزاؤں کو آزمہ یعنی حضم کرنے کے لیے بہت بھی مفید ہے اور گزائے مناسب ترکی سے حضم ہونے کے باعث اب کبھی بھی ڈائریا یا پین جیسے بواریوں پر مفتلا نہیں ہوں گے کالی مرش میں انٹی اوکسیڈنٹ، انٹی سپیکٹر، انٹی فنگل اور انٹی ٹیومار با پورٹ پگدال میں پائی جاتے ہیں اور یہ میدے میں کسی بھی قسم کے انفیکشن کو ہونے سے روکتی ہیں پیٹ کی گرمی، بھوک نہ لگنے اور جگر کو صاف کرنے کے لیے یہ بے حد مفید ہے اور اس کے علاوہ یہ سیاہ مرشیں ہیں کہ کالی مرش جگر کے لیے بہت مفید ہے اور اس میں بھڑنے والے ایسیر کو بھی بھاتی ہے جو انٹوں کو کھانا حضم کرنے کے لیے مدد راہم کرتے ہیں کالی مرش بہت زیادہ تیل کے کھانے کھانے کی وجہ سے ان جیسی بیواریوں کو بھی روکتی ہے اور دور کرتی ہے اس کے کھانے سے اسابی نظام تیز ہوتا ہے اور پیٹ کے کیریاں مرتے ہیں کالی مرش کھانے سے جسم پسینہ بھرتا ہے جس سے جسم کا درجہ حرارت کم ہو جاتا ہے تو ناظرین چلیے آپ کو اس کے ریمیڈی بھی بتاتے ہیں کہ آپ نے سب سے پہلے کرنا کیا ہے اور یہ گیس ٹرک کے مرض کے لیے ہے تو آپ نے ایک کپ پانی میں آدھا لیمون چول لینا ہے اور اب اس میں ایک چھٹکی کالی مرش پاورڈر ڈال لیں اس پانی کو کھانے کے بعد دن میں دو بار پیئیں اس سے میدہ کو کافی آرام ملے گا اگر کھانا حضم کرنے میں کافی دیر یعنی مشکل پیش آتی ہو آپ نے کالی مرش اور زیادہ نمک اور پیسا ہوا زیرہ اور آپ اسی طرح صفوف یعنی کہ ان ساروں کو مکس کر لینا ہے اور اس چولن کو کھانا کھانے کے بعد دن میں پانی گرم پانی کے ساتھ استعمال کرنا ہے اس سے میدہ کھانا جلدی حضم کرے گا اگر آپ کو بھوک کم لگتی ہو تو آدھا چھوٹا چمچ کالی مرش اور ایک بڑا چمچ شہد کا آپ اسے مکس کر کے اسے کھا لیں اور اس ریمیڈی پر زیادہ عمل کرنے سے بھوک میں اضافہ ہو جائے گا اس لیے بھوک لگنے میں کھانے کے لیے بھی کھانے میں کالی مرش کا استعمال بہت ہی مفید ہے پیٹ میں کیرے ہو جانا ایک آن استلاح ہے جسے میدے کی بیماریوں میں ایک بیماری تصور کیا جاتا ہے اور یہ بڑی آندھ میں ہونے والا ایک ایسا انفیکشن ہے جس سے کھانا صحیح طرح حضم نہیں ہو پاتا اور پیٹ میں درد رہنے لگتا ہے یہ درد رات کے وقت زیادہ بھر جاتا ہے کالی مرش پیٹ کے کیرے ماننے کے لیے نہاید مفید ہے اس کے لیے بلائی گیس کے بغیر ایک گلاس لسی لیں آپ نے یہ بلائی کے بغیر لسی لینے نہیں ہے اس میں تھوڑی پیسی ہوئی کالی مرش لیں اور یہ مسئلہ آپ کا حال ہو جائے گا پرادو یہ ہوتا تھی آج کی ہمارے مختصر ویڈیو ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کو آج کی ویڈیو کافی پسند لئی ہوگی ویڈیو پسند آنے کے سورت میں ہمارے چینل کو سبسکرائب لائک اور شیئر کر لیجئے دوبارہ جلدہ حاضر ہوں گے ایک اچھی ویڈیو کے ساتھ اللہ حافظ